اسلام علیکم ناظرین ڈاک دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ابھی حالیہ آپ نے سنا ہوگا کہ سابق وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب سے لندن میں سعودی مشین نے ملاقات کی اچھا یہ ملاقات اس کو اہمیت بھی دی جاری ہے اس موقع پر اہمیں دی جاری ہے جب بات کی جاری ہے کہ بینقوامی طاقتیں یا وہ دوست ممالک جو پاکستان کے ہمیشہ خیر خواہ رہے ہیں ان کے سفیر و مشیر جو ہیں وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں اور اہم چیزوں پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں میں جب تک میرے پاس اس کا حتمی کوئی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہوں جو میں آپ سے شیئر کر سکوں کہا جا رہے ہیں کہ تین یا چار ممالک جو ہیں وہ گارنٹی لے رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور پاکستان میں ان کی آمد اور الیکشن ان باتوں میں لیکن یہ سنی سنائی باتیں ہم نے بھی میڈیا میں سنی ہے لیکن جو چیز حقائق ہے اس سے تو موں نہیں موڑا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں سعودی شفیر بھی مشیر بھی مختلف یو اے کے امریکہ کے یو کے کے ترکی کے انڈونیشیا ملائشیا کے تو یہ جو ملاقات شہباز شریف اور نواز شریف سے ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور دوسری بات ہے چلیں شہباز شریف سے ہو رہی ہے ایک صاحب نے کہا وہ تو سمجھ میں آتا ہے نواز شریف سے کس بنیاد کے ہو رہی ہے کیونکہ وہ تو ایک بقول ان صاحب کے کہ ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے وہ ایک سزا یافتہ وزیراعظم ہیں اور اپنی علاج کے لیے ملک سے باہر یوکے آئے ہیں تو ان سفیروں کا ان لوگوں کا ایک ایسے شخصے جو سزا ہوئی ہوئی ہے اس سے ملاقات چونکی جاری ہے اور اس اہم موقع میں جب پاکستان میں سیاسی تبدیلی حکومتی تبدیلی کی بات کی جاری ہے گارنٹی کی بات کی جاری ہے تو یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہیں تو دیکھیں میں آپ کو ایک باہر بتانا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے آپ کی اختلاف ہو سکتے ہیں میرے ہو سکتے ہیں اوروں سے ہو سکتے ہیں ان کے طرز حکومت سے ہو سکتے ہیں ان کے انداز سے ہو سکتے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے جو چارجز ہیں اس پہ اعتراض ہو سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ میاں نواز شریف صاحب سے شباز شریف صاحب سے زرداری صاحب سے عمران صاحب سے دوسری چیزوں پہ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں آپ کے بہت سخت ریزرویشن بھی ہو سکتی ہے لیکن قانون قانون ہے آئین آئین ہے سچ سچ حق حق ہے میاں نواز شریف صاحب کو جو اس دفعہ قرآنی باتیں چھوڑ دیں میں اس پر نہیں جانا چاہتا موجودہ حکومت سے بے دخل جو کیا گیا ہے مین القوامی طاقتیں خاص طرح پر دوست ممالک چین ہے ایوین امریکہ کو تو ہر چیز پتا ہوتی ہے چین ہے سعودی عرب ہے یو ای ہے ترکیہ سب جانتے ہیں ایوانستان ہے یہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی یہ سزا جو ہے وہ غیر آنی غیر قانونی ہے اور ان کی حکومت کو غلط طریقے سے ہٹائے گیا یہ بات ان تک موجود ہے اگر آپ معلوم کریں ان کے کسی صفیر مشیر سے اور بات کریں تو یہ اسٹیٹ اوئے کہہ دیتے ہیں کہ جناب پاکستان میں قانون اور آئین اور انصاف جو ہے وہ آج سے نہیں نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ آپ کی ادارے جو ہیں وہ فیصلے دیتے ہیں جو قانونی اور آئینی نہیں ہوتے ہیں آپ معلوم کر لیں چیئے کانٹیک کر لیجئے اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھے گا بارہ لیکن اگر صحیح معینوں میں کوئی وزیر آزم یا کوئی شخص مجرم ہوتا ہے اور سزا ہوتی ہے اور وہ جلا وطن ہو یا ملک سے باہر ہو تو اس قسم کے سرکاری لیول پر صفیر یا مشیر یا دوسرے لوگ رابطہ نہیں کرتے ہیں تو گویا ان کو بھی یقین ہے پاہستان کی امام کو بھی یقین ہے کہ جی میاں نواز شریف میں نے کہا اختلاف اتنی جگہ سخت اختلاف لیکن آئینی اور قانونی طور پر جو ان کی حکومت کو ختم کی گئی اس دفعہ ابھی کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ختم کی گئی اور اس کے حوالے سے آڈیوز ویڈیوز حوال حلف نامہ اور سٹیٹمنٹ سب آگئے ہیں تو کیا ان سفیروں کی کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوتی ان ملکوں کی کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوتی ان لوگوں کو چیزیں نہیں پتا ہوتی ان کو بھی سب پتا ہوتی ان کو صحیح پتا ہے کہ کس کو صحیح سزا دی گئے یا کس کو نہیں دی گئے یہ تو یہ ملاقات جو ہے دو طریقے سے امپورٹنڈ ہیں ایک طریقے سے یہ ہے کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کی ایک بڑی بڑا ٹائم حضر وزیر آزم گزار رہا وزیر خزانہ بھی وزیر آلہ بھی پھر وزیر آزم کے حصے سے تین دفعہ گزار رہا اور اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی میاں نواز شریف ان کے ساتھ عوامی طاقت ہے اور عوامی طاقت جس کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر مینقوامی طور پر یا جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے حکومت ہو نہ ہو اگر اپوزیشن میں بھی اور عوام ہے تو اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ایسے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات ہے وہ معنی خیز نہیں ہے ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر سے ہوتا ہے لیکن ایک ایسے شخص ہے جس کے اوپر جرم موجودہ حکومت نے یا پاکستان کی عدالتوں نے مجرم بنایا اور اس کے باوجود یہ ملاقات ہیں تو میں نے اس کی وجہ بتا دی کلیر ہو جانے چاہیے آپ کو کہ ان کے ملاقات کیوں ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے یہ بات بھی اپنی جگہ ہے پاکستان بہت سے دوست ممالک ہیں چین ہے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے آپ کے ایران ہے آپ کے اور دوسرے ممالک ملائش شہر ترکی یہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں ہمیشہ پاکستان کی خیر کوئی چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو حالات دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ملاقات کر کے ان لوگوں سے جو ان معاملات کو درست کر سکتے ہیں ان سے ضرور ملاقات کرتے ہیں رائے لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ان کی کچھ اپنی بھی کوششیں وہ کاوشیں وہ جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں میں اس جیٹیٹ میں نہیں جانا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات اہم ہیں اور یہ ایک ایسے شخص سے ملاقات اہم ہیں جس کے اوپر سزا ہے اور اس سزا کو رد کر کے وہ مل رہے سرکاری طور پر گویا وہ بھی میانواز شریف صاحب کی سزا کو آئینی اور خواہ قانونی نہیں مانتے ایک چیز یہاں حکومت بوکلائی بھی ہے حکومت کو نگلنا مشکل ہو رہا ہے کس طرح میں بتایا تھا لندن میں میانواز شریف صاحب ہیں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہاں ایک بہت ہی جامعہ پروگرام بن رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کے علاوہ پاکستان کی اہم ترین چند شخصیت نے بھی لندن ملاقات کی نواز شریف سے اور چند اور بہت اہم معاملات بھی تیہ ہو رہے ہیں تو لندن میں تو حکومت کا کوئی زور نہیں ہے اگر پاکستان میں ہوتے تو ان کو پکڑ کر آپ کے جیر کی کوٹری میں ڈال دیتے پھر کسی کی ملاقات نہیں ہوتی تو حکومت چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو پکڑا جائیں اور لاکت جیر میں ڈالے جائیں اور اس کے بعد یہ جو ملاقاتیں ہیں ان کی نواز شریف سے نہیں ہو سکیں گی ان لوگوں کی اور پھر کوئی اگر حکمت عملی بن رہی ہے تو وہ بھی نہیں بن سکے گی یہ حکومت بکھلائی بھی ہے چاہتی بھی ہے لیکن دوسری طرف حکومت کے چند لوگ کیچند کابنیاں میں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو لائے آ گیا اور میاں نواز شریف صاحب کی سزا ویسے ہی آئینی اور قانونی نہیں ہیں اور اگر میاں نواز شریف صاحب اپیل پر کھڑے ہو گئے یہاں آگے اور اپیل کی بنیاد پر ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا تو پھر عمران خان صاحب آپ اور آپ کی حکومت کہاں کھڑی ہوگی ایک دوسرا ہے کہ اگر چلیں آپ جیل میں بن کر دیتے ہیں ان کی اپیل سننے نہیں دیتے ہیں پریشر ڈالتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں تب بھی نواز شریف اگر پاکستان کی جیل میں ہوں گے تو موجودہ حکومت کے لئے بہت بھاری ہوگا ان کی جیل میں ان کو روکنا اور اس صورتحال میں جیل میں بھی رہ کر وہ اس موجودہ حکومت کے نیچے سے زمین سرکا سکتے ہیں یہ مشورہ دیا گیا میاں نواز شریف کو تو اگرنا بھی مشکل اور نگرنا بھی مشکل میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی بات ہو رہی ہے معاملات تیہ ہو چکے ہیں آ رہے ہیں آ جائیں گے آنے کے بعد وہ اپنے اس جیوڈیشل پروسس سے جو اپیل ہے دوسری چیزوں سے گزریں گے تو یہ چیزیں ڈسکشن کا حصہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں جنوری میں آ رہے ہیں بیس کو آ رہے ہیں فروری میں آ رہے ہیں مارچ آ رہے ہیں تو اس حکومت بھی ایمپریشن دینا چاہ رہی ہے کہ ہم ان کو لانا چاہ رہی ہیں اور آپ نے آج کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ وزیر آزم کیا وزیر کیا وہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف کو بند کرو کیونکہ یہ زمانتی تھے اور نواز شریف نہیں رہا رہا ہے تو ان کو بند کرو اور نواز شریف کو لانے کی پلانی کرو نواز شریف کو لانا قانونی طور پر تو ان کے بس میں نہیں ہے لیکن اگر یہ جو بات کر رہے ہیں کیا اس میں صداقت ہے کبھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کبھی چاہے نواز شریف کی سفیروں سے ملاقات ہو مشیروں سے ملاقات ہو نہ ہو نواز شریف کی اس وقت جو موجودہ پاکستان میں سیاسی پوزیشن بن چکی ہے عوامی طاقت بن چکے کبھی اور اتنی ویک ہو چکی یہ حکومت کبھی نہیں چاہیں گے عمران خان صاحب کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں لائے جائے اور جیل سپرت کیا جائے کیونکہ جیل میں اگر کوئی آتا ہے تو بھی بہت بھاری ہو جاتا ہے ایک باب بتائیں حکومت میں تو یہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی لیکن ڈراما ضرور کرے گی بارہ تو یہ سٹیپس ہیں اب میرا ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں عمران خان نے بھی اپنا تروپتہ شو کرنا ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی تروپتہ شو کرنا ہے عمران خان کا تروپتہ کیا ہو سکتا ہے مثلا اگر آپ غور کریں تو کیا ہو سکتا ہے اسم جی توڑ دیں نقصان کیا کہتے ہیں معافی مان لیں معافی ملتی ہے نہیں ملتی کمپرومائز کر لیں یا پھر جو ہے وہ کو کوئی خطرناک فیصلہ کر لیں بس یہ سب چیزیں ان کے اختیار میں ہیں اور وہ کر سکتے ہیں لیکن رد عمل بھی تو ہے نا سامنے تو ان کے پاس کوئی تروپتہ ہے ضرور اور وہ اس تروپتے کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ اس تروپتے کا فائدہ اٹھائیں یا ان کو شدید اس کا نقصان اور رد عمل بھی لیکن تروپتہ بھلتا ہے اسی طرح نواز شریف صاحب کے پاس بھی اب تروپتہ ہے اب دونوں کے پاس تروپتہ ہے دیکھتے ہیں کون اپنے تروپتے کو صحیح طور پر کھیلتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے کھیلنا بڑی بات نہیں ہے کھیل سکتے ہیں تروپتہ لیکن آیا کس طرح کھیلتے ہیں اور اس میں ان کو کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ امپورڈنڈ ہے تو عمران خان صاحب کے پاس بھی تروپتہ ہے نواز شریف صاحب کے پاس بھی تروپتہ ہے نواز شریف صاحب اپنے تروپتہ کس وقت کھولیں گے جس وقت کھیلیں گے سب کو پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے اور عمران خان صاحب تروپتہ کھیلیں گے اس سے وہ بہت مضبوط بھی ہو سکتے ہیں اور بہت پڑا راتی عمل بھی آ سکتا ہے لیکن تروپتہ دونوں کے پاس تو ایسی صورتحال میں اب دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کب اپنا تروپتہ کھیلتے ہیں اور عمران خان صاحب کب اپنا تروپتہ کھیلتے ہیں اور یہ جو بھلاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا اس کی consolidated result یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ایک مستقل جو فیصلہ ہے یا جو جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ایک مستقل کیا ایجنڈا ہے کیا فیصلہ ہے کیا ڈائریکشن ہے کیا ہونا ہے وہ ایک جلدی پک جائے گا اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور بہت دور کی بات نہیں ہے یہ اب شروع ہونے شروع ہو گئے ہیں وزیراعظم کیا معافی مانتے ہیں درگ کمپرمائز کرتے ہیں استفاہ دیتے ہیں اسمبلی توڑتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں ختمنات فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی چند دنوں کی بات ہے سامنے آ جائے گی اس کے بعد دیکھنے میں آئے گا کیا اور ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کا جو نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے اور ان چیزوں کا جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہے پاکستان کی اہم ترین سسٹم جو ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے وہ کیا فیصلے کریں گی چند دنوں میں بہت کچھ آئے گا ڈاکڈانچ پر دیجئے اللہ حافظ